دوستو اگر آپ بھی ایسا جیسوال کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم نے 434 رن سے جیت حضل کر لی مہا مقابلے میں دورہ ستک ٹھوکنے بالے جیسوال نے اتیاز رس دیا تو ایسے میں اب ان کے دورہ ستکی پاری کے بعد بھارتی پورو کپتان مہند سنگھ دھونی سجن تیندلکر اور سورکمار یادہو تک کے بڑے ریاکسن آئے ہیں تو آخرکار بھارتی پورو کپتان مہند سنگھ دھونی سجن تیندلکر اور سورکمار یادہو نے اپنے بڑے بیان میں ایسا جیسوال کے بارے میں کیا کچھ کا ہے ان کے ساندار بیان کا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جیسوال اور گل دونوں میں سب سکترنا کو اپنیر کون ہے پر دکریان کمنٹ میں دیجئے نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارتی ٹیمنگ لینڈ کے کلاب پانچ میچوکی ٹیسٹ رنکلا کھیل رہی ہے پانچ میچوک ٹیسٹ رنکلا کے انترگرہ تین ٹیسٹ مہا مقابلے کھیلے جا چکی ہیں جس میں تیسرا ٹیسٹ مہا مقابلہ پندرہ فروری سے راجکوٹ کے میدان پر کھیلا گیا جڑے جا کے اپنی ہوم گرانڈ پر کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں بھارتی کپتان نے پہلے والی واجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں بھارتی کپتان روئی سرما کے شاندار ستک کی بدولت پہلی پاری میں بھارتی ٹیم نے چار سو پیتالیس رن سکور بورڈ پر ٹانگ دیئے تھے اور ساندار روین جڑے جا نے اس مقابلے میں پہلے پاری میں بنایا تھے اس کے بعد پہلے پاری میں بھارتی رنگ چار سو پیتالیس پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے جب آپ میں اتری انگلینڈ ٹیم کو بھارتی گیند باجوں نے ساندار گیند واجی کر کے تین سو انیس رنگ پر آل آؤٹ کر دیا جس میں ساندار محمد سراج نے چار بکٹ لیے یا کلدی پیادہ اور روین جڑے جا کو دو دو بکٹ ملے جبکی بومرہ اور آسونے ایک بکٹ لیا اس کے بعد جب بھارتی ٹیم کی بلے باجی اتری تو اس شروع میں روحش شرمہ تو انیس رنگ بنا کر جو روٹ کی گیند پر آل بی ڈبلو آؤٹ ہو کر چلے گئے تھے مگر پھر اس کے بعد ساندار سوب منگل نے اور ایس ایس والے پاری کو سمالا جانپ اس مہا مقابلے میں جس والد دوسری پاری میں ایک سو چار رنگ پر ریٹائیٹ ہیٹ ہو گئے تھے مگر پھر سوب منگل نے انکیانہ بیرنگ کی پاری کھیلی اس کے بعد پھر رجت پاری دار کھاتا نہیں کھول پائے اور پھر آتے ہیں کلدی پیاد اور نائٹ بیچمن کی طرح انہوں نے ستا اس رنگ کی پاری کھیلی اور سرفراج کان کے ساتھ مل کر فریس ریجس والے باپسی کی اور پھر دونوں نے توفانی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کی سکور کو تار سو تیس تک پہنچایا جہاں پر جس والے اس مہا مقابلے میں دو سو چھتیس گیندوں کا سامنا کیا چودہ چونکہ بارہ چھکی لگا کر دو سو چودہ رنگ کی ساندار پاری کھیلی نبے کے سٹائک ریٹ سے جبکہ سرفراج کان نے بہتر گیندوں مارسٹر نے بنا کر ویک ٹو بیک دوسرا عرصہ تک تھوکا اس مہا مقابلے میں ریکارٹ وڑ پاری کھیلنے والے ایسی جسمال نے اتحاصر دیا اور اس کے بعد بھارتی ٹیم نے اس مہا مقابلے میں ساندار ایک بڑا سکور انگلینڈ ٹیم کو دیا تھا جس کے جواب میں اتری انگلینڈ ٹیم ایک سو بائیس رنگ پر چوتھے دین ہی آل آؤٹ ہو گئی بھارتی گیند باج ربین جڑی جانے اس مہا مقابلے کی دوسری پاری میں پانچ بکڑ لیے کلدی پیادوں کو دو اسے انہوں اور وہ مراہ کو ایک ایک بکڑ ملا ساندار چار سو چونتی اس رنگ کے مہان تر سے بھارتی ٹیم نے اس مہا مقابلے کو جیت کر اتحاصر دیا اور دو ایک سس رنگ کلامے پڑت بنا لیا ہے سب سے پہلے تو سچین تینجلوکر نے اپنے بڑے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو ایک ایسا نایاب ہیرہ مل چکا ہے جس کی ہم کو بڑے لمبے سمیسے تلاس دی ہم کو سوبمن گل نے اچھی بلے باجی کر کے اوپسن دیا مگر ٹیسٹ میں ہوا ہے اتنا کھارا نہیں اتر پا رہا تھا اور لگت آرچی پاریاں نہیں کھیل پا رہا تھا مگر جس طریقے سے سیسے یسوال کو پچھلے سال آئی پیل کے بعد بھارتی ٹیم میں موقع دیئے گئے اور اس نے اپنے آپ کو ٹی ٹوینٹی ٹیسٹ اور ون ڈے میں سب کہیں صحیح ثابت کروایا ہے ٹیسٹ میں جس طریقے سے وہاں بیک ٹو بیک دورے ستک لگا رہا ہے وہاں اس کی قابلیت بتاتا ہے وہاں کنسسٹینسی کی ساتھ اچھی پاری کھیل سکتا ہے اور موقع پڑھنے پر توفانی بلیوازی کر سکتا ہے ایسے کھلاری کے ہم کو جرورت تیہم کو ملا ہے اب اس کو سمالنا ہمارے کرکیٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے رویت سے بھی میری گجارہ سے ہوگی کہ ان کو زیادہ موقع دیں اور تھوڑا چھوڑتیں کھلنے کی تو اچھا فائدہ ملے گا دوستو سچیں تیندل کر کے اس ساندار بیان کے بعد پھر مہین سنگھ دونی نے جیس وال کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری بھارتی ٹیم ایک ساندار ٹیم ہے اور اس طریقے سے پردستن کر رہی ہے وہاں قابلیت تعریف ہے ہماری ٹیم کو پہلے ٹیسٹ مہا مقابلے میں ہار جرور جیلنی پڑی تھی مگر اس کے بعد رویت نے اچھی واپسی کر آئی اور ساندار جیت حضل کر کے ہماری ٹیم کو ایک اچھی بیجیتا ٹیم کی طرح پردست کیا ہے جہاں پر رویت نے اچھی پاری کھیلی مگر اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں جب بھارتی بلے باجی لڑکڑا رہی تھی جیس وال اس پیچ پر اکیلے ٹکی رہے اور بلے باجی کر کے دکھائی جیس وال کے اندر وہ اچھ ہم تا دکھائی دیتی ہے کہ یہ بہوش میں بہت بڑی کرکیٹر بنیں گے اور ایک سفل ریکارڈ دوڑ پاری کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ایسے کرکیٹر کو ہم کو سمالنا ہوگا اور ان کو چھوٹ دینی پڑے گی کہ یہ اپنے طریقے سے کھیل سکیں اور ساتھ میں رویت سے گجارس رہے گی کہ یہ ایسے کھلاری کو سمالیں ساتھ میں سب منگل کی روپ میں بھی اچھا اپنر ہمارے پاس موجود ہے تو رویت کے جانے کے بعد وہ ہے بھارتی ٹیم کو سمالے گا اور ہم کو لگتا ہے اس رنگ لائے بھارتی ٹیم اچھی طریقے سے جیت حاصل کرے گی دوستو اس کے بعد پھر بھارتی ٹی 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 کی کپتان سورکماری آدھو کا بڑا بیان آیا ہے سورکماری آدھو نے کہا ہے سب سے پہلے تو میں رویت بھائیہ اور ان کی ٹیسٹ ٹیم کو سب کامناہ دینا چاہتا ہوں تیسرے ٹیسٹ میں جیت حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے چوتھے دن ساندار گیند باجی دکھائی دی وہ تو سچ میں لاجباب تھی مجھے بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کی کلاب کھیل رہے ہیں وہ چھوٹی ٹیم کی طرح پتوں کی طرح بکھر رہی تھی مگر میں دوسرے طرح کہنا چاہوں گا گیند باجی سے پہلے اگر اتنے بڑا شکور بنانے میں کسی ان سب سے بڑی مدد کی ہے تو ایسی جیس وال رہا ہے اور اس کے ساندار پاری کی بدلت ہم کو سمجھ میں آیا کہ دونوں ٹیسٹ میں ساندار بلے باجی کر کے اس نے سب کو چونکا دیا ہے اس سے پہلے ٹیسٹ میں بھی اس نے دورت سے تک لگایا تھا میں ایسی جیس وال کے اچھے بھوش کی کامناہ کرتا ہوں اور اس سے کہنا چاہوں گا کہ انسیس ٹینسی سے کھیلے اور ٹیسٹ کا پراروپ میں اگر جو سفل ہو گیا اس کو کرکٹ میں سب سے زیادہ سفل کرکٹر مانا ہی جائے گا یہاں ہے وہاں دھیان رہے دوستو یہ تو تینوں کی خطرناک بیان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیس وال بھوش میں سیزن تنلکر کی طرح سفل کرکٹر بن پائیں گے پردکنیاں کامنٹ میں دیجئے نہ ہے سبسکرائب کیجئے